نمشکار دوستو آج کی خبر چینل میں آپ کا سواگت ہے آج کی خبر کے مکہ سمچار ہے جادو کو فانسی دینے کے گمبی انجام ہوں گے سوشما دوسری مکہ خبر ہے یوگی آدھے دلات نے سماج وادی پینشن یوجنہ پر بٹھائی جان توڑے جا سکتے ہیں اکلیج کا کارکال نورت کوریا کی یو ایس کی چیتاؤنی اکسایا تو کریں گے پرمانو حملہ سی ایم کے جریوال دوسرا بڑا جھٹکا گلتی صدارنے کے لیے صرف 48 گھنٹے یوگی کیبنیٹ کا فیصلہ 487 روپے پرتی کریٹل کی درسے آلوکھری دے گی سرکار یوگی نے دی حجرت علی کے جرم دن کی بدھائی لوگ بولے جیتے ہی مولا نہ پھلے کانگریس کے ویرودی لوگ خلاف پھر بھی کھوڑ رہے ہیں شراب کی دکانے تین طلاق مسلم مللاؤں کی ڈگری ٹی پر اثر ڈالتا ہے کے اندر نے سپریم کورٹ سے کہا پاکستان کسی بھی خطرے کا جواب دینے میں پوری طرح سکشم شریف نیراج ہتیاکان سسپنس اور کلنگ سیون کردار کس نے کیا بھومی کا نبھائی نیکسٹ خبر ہے جاگرر ایمپیکٹ سی وی آئی نے درج کی ستندر جین کے کلاف پراتھمک ریپورٹ ایک سال میں آپ کو کشمیر بدلا ہوا نظر آئے گا راجناہ سین راہل گاندی کی تاج پوشی پر بولی سونیا جب ہوگی پتا چل جائے گا نویڈا پروپٹی کاروباری اور ان کی مہو گولی مار کرتیا اروپی پارٹنر بکھائل کشمیر سمشہ کے لیے پاک نہیں بھارت جمعیدار کانگریس لیڈر سیفو دین سو ٹاٹا آڈوانی اب میں آپ کو ٹاٹا آڈوانی کی خبر بات میں بتاؤں گا آپ کو اب میں بتاتا ہوں منورنجن کی خبریں آپ دیکھئے منورنجن کی خبر میں پہلی خبر آتی ہے آج کل کپیل اور سنیل گروور کا دونوں کا گصہ بڑا ہی جبردست چل رہا ہے آپ بھی جانتے ہو تو آپ اس میں خبر آ رہی ہے نہیں تاجہ تاجہ سنیل گروور نے انسٹرگرام پر فوٹو ڈال کر بتایا اپنے جوتے کا نمبر کپیل شرما پر سادہ نشانہ اب بولو آج کل ایسے ہو گئے اب مطلب گلشن گروور بھی اپنی ہد پہ اتر آیا اب وہ جوتے کا نمبر ڈال کر کپیل شرما کو نشانہ پڑا رہا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کپیل شرما کو سنیل گروور جوتے کی نوک پر رکھ رہا ہے اب میں اس کا وشلیشن کر لیتا ہوں تھوڑا سا سنیل گروور نے منگلوار کو اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر ایسا فوٹو اپلوڈ کیا جسے سیدھے طور پر کچھ بھی کہنا مشکل ہے لیکن لوگ اسے کپیل شرما سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں اسے فوٹو سے سنیل گروور کا چہرہ فوکس میں ہے اور اسے ان کے جوتے بلر ہے اس پر سنیل نے کیپشن دکھا ہے جوتے کا نمبر ڈال کرسی ایک سو ایک تو اس میں سیدھے طور پر کوئی مطلب نہیں نکلتا لیکن کئی لوگ اسے کپیل شرما کے ساتھ ہوئے بیواز سے جوڑ کر بھی دیکھ رہے ہیں بتا دیں کہ سنیل گروور اور کومیڈین کپیل شرما کے بیچ آج چلے سے شو کرنے کے بعد لڑتے وقت فلائٹ میں جھگڑا ہوا تھا اور اس میں کپیل پر سنیل کو کتی طور پر جوتے سے بات بھی دی اور لڑائی بھی دی شاید جاتا پتہ نہیں اتنا اگلی خور سنیے آپ جلے بھر میں ہنمان جہنتی پر ہوئے کائی کائی کرم آپ کو پتا ہے کل ہنمان جہنتی تھی ارے بھائی بھائی خطرناک ہنمان جی کی آپ دیکھو کہیں پر پھولوں سے سج رہے ہنمان مندیر کہیں پر مندیروں میں بھکتوں کی بھیڑ لگ رہی ہے مطلب کہ جب انڈیا کے اندر بھکتی بھاؤنا کم نہیں ہوگی کبھی کل بوشن کو ملی فانسی کی سجا یہ تو ملی جو کی ہے فانسی کی سجا لیکن آپ انڈیا بھروت کر رہا ہے اس کا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے کبر دیکھتے ہیں سلمان خان کے بارے میں آرہی ہے کچھ آج کل کی اب بین اتروں کے لیے سلمان خان کے پاس ہے ایک سجا ہو کیا سجا ہو بھائی آج کل کی اب بین اتریا پیشے پر پرتوکتہ کی چلتے ایک دوسرے سے ملنے سے کتاتی ہے جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا انہوں نے کہا ہے کہ ان دنوں آشا آنٹی سائر آنٹی اہلن آنٹی ایک دوسرے کے بہت قریبی دوست ہوا کرتی تھی آگلی خبر دے دیتا ہوں کرن جہور کی اس پہل پر اکشیہ کمار نے کہا شکریہ اب یار اس نے کون سی پہل کر دی ہے ایسے جس نے اکشیہ کمار شکریہ بول رہا ہے کرن کے ٹویٹ سے جہل کیا ہے کہ انہوں نے جوانوں کی مدد کے لیے پہل کر دی اور فالوورز اس کے لیے پیڑت کیا ہے اکشیہ کمار نے بھارت سرکار کے سیوگ سے ویبیل سینیے بلو پر کام کر رہے ہیں جوانوں کی مدد کے لیے ایک ویب سائٹ اور ایک شروع کیا ہے جس کے لیے آپ آتنگی آتنگی کتی ویڈیو میں شہید ہونے والے جوانوں کے پریوار کو سیدھے مدد کی جائے گی اکشیہ کی اس پہل کی جہاں سبھی نے سواگت کیا وہیں فلم پہر کرن جوہر نے اسے آگے بڑھایا اور کرن نے ٹویٹر پر اکشیہ کی شروعات کے لیے بجائی دیتے ہوئے لکھائے کہ سرکشیہ بلو کے لیے اپنا سپورٹ جتا نکلی آکرکار سیدھا پلیٹ فورم ملا ہے اور میں بھی جو سرکشیہ بل اپنے ہندوستانیوں کے لیے ہمارے لیے انڈیا کے لیے انڈیا کی ایک ایک لوگوں کے لیے انڈیا کی جمین کے لیے ایک ایک جرے کے لیے جو لڑائی کرتے ہیں جو شہید ہو جاتے ہیں آتنگوادیوں کی دوارہ تو میں ان کو سلام کرتا ہوں اور اکشیہ کمار اور کرن جوہر نے جو ان کے لیے جو شہید ہو جاتے ہیں ان کے لیے جو ویب سائٹ اور ایپ شروع کیا ہے میں ان کی سرانہ کرتا ہوں اور یہ کام ایسے ہی کرتے رہے ہیں تو اگلی خواہ کے لیے بڑھتے ہیں پتی سے الگ ہو کر محبتے ایکٹریس محبتے فریم ایکٹریس پتی سے جو الگ ہو گئی ابھی محبتے فریم کی جو ایکٹریس ہے کم شرما نہیں ہوئی کنگال یہ لکھا ہوا ہے ٹوٹ کر توڑی چپی اب یہ کہنے کی کہاں ضرورتہ رہی تھی کہ کنگال نہیں ہوئی پتی سے الگ ہونے پر آرتک تنگی خبروں پر محبتے ایکٹریس کم شرما نے اپنے چپی توڑی اور انہوں نے ٹوٹ کر گیا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیسے لوگوں کے پاس اتنے سارے نجریہ اور بیو رہنا میں خود یہ بتا رہی ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں کنگال نہیں ہو پھر بھی سمجھ چاہروں میں آ رہا ہے اب بتا ہوا ارے بھائی انکم ٹیکس والے پکڑ لیں گے جبردستی کچھ مت کرو آپ اب اگلی خبر ہنمان جہنتی پر بھی بتاتا ہوں آپ کو اور خبر ہنمان بھقت بن چکے سلمان خان اب پھر بولیں گے جے شریرام دیکھے پوشٹر واہ بھائی سلمان بھائی آپ تو بڑے ہی کمال کے نکلے جے شریرام سلمان خان بولیں گے اب بہت بڑی بات ہے یہ ہے بھارت ورش یہاں پر کچھ کوئی نہیں ہے تو یہاں پر دیپاولی نہیں یہاں پر عید سب برابر ہے یہاں پر اسی کو انڈیا کہتے ہیں I like it انڈیا فکاس اگلی خبر کے لئے اور بڑھ لیتے ہیں میرے نام بھی وکاس ہے وکاس بھول کے یونت پوڑن کیس پر بولی کنگنا رانوت کہا پیڈیت کا ساتھ دینا چاہیے اگلی خبر پتی کے بارے میں پتی نہیں تھا ہینڈسم تو نئے ویوائی تھا نے سیر کنڈالور کنڈالور پولیس کے ایک ورشت ادھکاری نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ بائیس ورشی مہیلہ کا ویوائی ایک ہفتے پہلے اس سکش کے ساتھ ہوا تھا سوم بار کی رات دونوں کی بھی جھگڑا ہوا جس کے بعد دو پتنی نے اپنے پتی پر جان لیا وہ حملہ کر دیا پولیس ادھکاری نے بتایا ہے کہ اس کا پتی ایک شرپکار تھا مہیلہ کے دوست اور رشتدار اس سے کہتے تھے کہ اس کا پتی اچھا نہیں ہے چلو بھائی کیا کہ رہے ہیں آج کل پتی اور پتنی کی آپس میں کیا ہو رہا ہے اگلی خبر کیلئے اور بڑھتے ہیں اکشے کمار سلمان خان کے ساتھ فلم کر رہے ہیں اکشے کمار سلمان خان فلم کر رہے ہیں آہ بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے سب کچھ ہوتا ہے تین طلاق ملاتو سسرال میں دھنے پر بیٹھی مہیلہ آج کے لئے خبر بہت چل دی تین طلاق بھائی میرے خیال میں تو تین طلاق نہیں دینا چاہیے مہیلہیں بھی بھارت ورش کی ایک آتما ہے ان کو پورا دکار ہے لیکن بھگوان جانے آگے کیا ہوگا فائنل ہو گئی رنویر اور کٹرین کی جگہ جاسوس کی ریلیش ڈیٹ ارے بھائی یار جگہ میں کب سے کام کر رہے ہیں یہ رنویر جی لیکن بھائی ابھی تک چلو ٹھیک ہے گا پوری ہو گئی تو ریلیش ڈیٹ بھی آ گئی بڑیا بات ہے خوشی کی بات ہے کم سے کم پتہ دو جلے گا ہٹہ ہوگی سپر ہٹ ہوگی یا اکشہ خنیہ نے کیا کنفرم پتہ وینوت خنیہ کی حالت میں آ رہا ہے سدھار اب وینوت خنیہ جو کئی دنوں سے سماچاروں میں چل رہے تھے ایسے ہو گئے پہلے ایسے تھے اب ایسے ہو گئے رے بھائی یار بیمار ہوں گے ورد ہوں گے تو سب بڑے ہوں گے تو اکشہ کمار جو ان کے بیٹے ہیں اکشہ خنیہ سوری جو انہوں نے کہا ہے کہ اب پتہ وینوت خنیہ شرمہ کی حالت میں سدھار ہے اس لئے تینشن مطلب آبا اسی کی دشکی اس مشہور ایکٹریس پر رشی کپور کا کمنٹ پروفیشنل ہوتی تو کامیاب ہوتی اب یار اکشہ کمار بھی آج کل ٹویٹ کرنے میں نمبر ون ہے جب دیکھو جب ٹویٹ کر کے اپنے بیوادوں میں فج جاتے ہیں کسی اب دیکھو پھر انہوں نے نے ٹویٹ کر دیا اور ٹویٹ کس کے اوپر کیا ہے فرہ ناج کو لے کر فرہ ناج آپ جانتے ہوں گے جن ستہ اون لائن اپریل گیا دو جار سترہ اور دس بج کے نو منٹ پہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اکثر اپنے ٹویٹ کو لے کر سرکھیوں میں رہتے ہیں دھوم رپان سے منایا حنمان جی کا جنو سن نکالے شبہ آترا واہ گر مہر کور نے چپی کہا میں آپ کے شہید کی بیٹی نہیں ہوں بھئی کیا ہوگا گر مہر کور آپ کا یوں اب آپ کور خورت یوں آر ہیئر ناری پارٹی میں اس انداز میں پہنچے ہیں سلیپس ساڑھی میں دیکھی رہی بھی نا واہ بھئی واہ ایک اور پریمکانی کے نرمانی کی تیاری میں انوشکہ شرمہ نے کیا نیا پروجیٹ کا اعلان یارو تو اب آپ کو بتاتے ہیں دل والے کے بارے میں خبر دل والے سلمان خان کی جو موی آئی تھی دل والے سلمان پہلے ہٹوایا ہیروین سے بین اب تین سو کروڑی فلم موی آئی تھی آپ کو کھل کود کے بارے میں کچھ خبر دیتا ہوں آئی پیل کے بارے میں دلی کی ترج کی آئی پیل میں اپنے سب سے بڑی جیت سیم سن کا شتا دلی ڈیر ویلز نے رائجنگ پونے سپر جوئنٹ کو سنتیان ورن سے مات دی ان کے آئی پیل دس میں اپنے پہلی جیت حاصل کی جبکہ پونے کی یہ لگتار دوسری ہار ہے دلی ڈیر ڈیویلز کی آئی پیل میں اب تک سب سے بڑی جیت ہے اس سے پہلے اس نے دو جار دس میں راجستان رویلز کو سٹھ سٹھ رن سے مات دی تھی دلی کے دو میچوں میں اب دو انکھ ہے جبکہ پونے کے تین میچوں میں دو انکھ ہے منگل وائد کو دلی کی جیت کے ہیرو کیرل کے بائیس ورشی بلی باج سنجو سیم سن رہے انہوں نے نہ تو صرف آئی پیل میں اپنی پہلی سینچوری جمعی بلکہ آئی پیل تین کا پہلا شہ تک بھی لگیا دو سو چھے رنوں کے لقش کا پیچھا کرتے پونے کی ٹیم مکلی تھی اور آئی پیل میں سب سے بڑی جیت درج کی آج کے سمجھ چار یہی ختم ہوتے ہیں کل کے سمجھ چار کے لیے آپ انتجار کریں اور آج کی خبر چینل کو سبکرائب اور لائک کریں تھینک یو دھنی بات